اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عزہ بطول امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ہینڈ رائٹنگ کورس بیش ٹوینٹی انشاءاللہ کمنگ منڈے ٹوینٹی فرسٹ اگس سے سٹارٹ ہے کورس کی ڈیٹیلز اس کا ڈوریشن کلاسز کس طرح ہوں گی کورس کا کتنا آپ کو ہومورک کرنا پرے گا کلاسز کس ٹائم پر ہوں گی ان ساری باتوں کے ڈیٹیلز آپ کو ورسہ بھی مل جائیں گی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے لانسٹ بیش جو کی بیش نائنٹین ہے اس کے سٹوڈنٹس کے ریویوز دکھاتی ہوں بیش نائنٹین چونکہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ کے ساتھ کمپلیٹ ریویوز اور بیفار اور آفٹر ہینڈ رائٹنگ لانسٹ بیش بیش ایٹین کے سٹوڈنٹس کے شیئر کیے جائیں گے جن کی ہینڈ رائٹنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کورس جوائن کرنے کے بعد ان کی ہینڈ رائٹنگ کتنی چینج ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کورس میں آپ کو کیا کیا سکھائے جائے گا اس کورس میں آپ کو 605 ماسٹر مارکر 604 ماسٹر مارکر یعنی کہ کٹ مارکر کی ہینڈ رائٹنگ سکھائی جائے گی پین ہینڈ رائٹنگ سکھائی جائے گی پین کے جگہ آپ لوگ پوائنٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بالکرن بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے آپ کو بیسک ہینڈ رائٹنگ سکھائی جائے گی کہ کٹ مارکر سے لکھتے کیسے اس کو ہولٹ کیسے کرتے ہیں اس کے سٹوکز اور اینگل کیا ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو لیٹرز اور حرف دھجی سکھائی جائیں گی جب آپ کے لیٹرز اور حرف دھجی یعنی کہ انگلیش اور اردو دونوں ہینڈ رائٹنگ سکھائی جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم لوگ نیکسٹ پریزنٹیشن کی طرف چلیں گے ہر کوئیشن کو لکھنے کا طریقہ میں آپ کا بتاؤں گی شارٹ کوئیشن کو لکھنے کا طریقہ لونگ کوئیشن کو لکھنے کا طریقہ انگلیش میں بھی اردو میں بھی اردو میں سٹوڈنٹس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے خلاصہ کی طرح لکھتے ہیں تو شریحات کی طرح لکھتے ہیں مقالوے ہیں مضمون ہیں تلخیص نویسی رسیدے ہیں اور ہمارے پاس خط ہیں درخواستے ہیں ان سب کو انشاءاللہ انشاءاللہ لکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا کمپلیٹ پیپر پریزنٹیشن پریزنٹیشن میں سٹوڈنٹس کون کون سی میسٹیکس کرتے ہیں بورڈ کے پیپرز میں کون سی میسٹیکس ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے بورڈ کے جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کے پیپرز کس طرح ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو صرف ہینڈوائٹنگ نہیں سکھائی جائے گی ایک کمپلیٹ پیکیج ہے جو آپ کو دے دیا جائے گا آپ کو بس پتہ چل جائے گا کہ پیپر کو ہم نے کس طرح سولٹ کر کیا نہ ہے اس کے ساتھ آپ میٹس میں تھیورمز ہوتے ہیں کوششنز ہوتے ہیں ایکویشنز ہوتی ہیں سائنس ابجیکٹس میں شارٹ کوششنز ہیں لونگ کوششنز ہیں نومیریکلز ہیں ان کی کمپلیٹ پریزنٹیشن انشاءاللہ اسی کورس میں سکھائے جائے گی جی ہاں صرف یہی کورس ہے جس میں ساری چیزیں سکھائے جائیں گی سٹورنٹس مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ بھی اتنا کچھ آپ کیسے سکھائیں گی تو یہ میرے زیمین ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ون منتھ میں سکھائے جائے گا آپ ایک سٹورنٹس کے ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا ون منتھ میں اس طرح سکھائے جائے گا کہ ہمارا صرف سنڈے آف ہے اور ڈیلی ایک گھنڈے کی کلاس ہوگی جو سٹورنٹس ڈیلی کلاس نہیں لے سکتے ان کی کلاسز کو میں ڈیوائیڈ کر دوں گی یعنی کہ وہ دو دن میں ایک کلاس کمپلیٹ کریں گے اس طرح اپنے کورس کو کمپلیٹ کریں گے اور ان کو کورس کے بعد میں ایکسٹرا ٹائم دوں گی تاکہ وہ اپنی کلاسز کو کمپلیٹ کر دیں اب جو سٹورنٹس ڈیلی یا تین دن کے بعد اپنا ہومورک نہیں سینڈ کرے گا اس کو ہومورک سیٹریفکیٹس نہیں دیں گی سیٹیفکیٹ صرف ان سٹوڈنٹس کو ملیں گے جو ریگلرلی اپنا کام سیند کرے گا اور وہ اس کورس کو اچھی طرح سیکھے گا سمجھے گا اپنا ہومورک ڈیلی سیند کیا کرے گا سوری ڈیلی ہے نہیں منتھلی میں ایک کورسز کروا رہی ہوں آپ لوگ جوائن کریں انشاءاللہ آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا جو سٹوڈنٹس اس کورس سے سیٹیسفائی نہیں ہوں گے اس کورس کو کرنے کے بعد وہ کہیں گے ہماری تو ہینڈ رائٹنگ میں کوئی چینجنگس نہیں آئیں ان کی فیس ان کو ریٹن کر دی جائے گی شیئر دی ہے کہ انہوں نے جو ہومورک ہے میرے مطابق اور ڈیلی سیند کیا ہو باقی آپ لوگ میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر آپ کے ساتھ شو ہو رہا ہے 03336310642 میں نے اپنے طور پر ساری انفارمیشن آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی ہے جو چیزیں اور ڈیٹیلز رہ جائیں گی آپ جلدی سے کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ورسے پر مل جائیں گی اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اللہ حافظ